جب ہم کلاسفیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انپوٹ کے جو ویریبلز ہیں یا انپوٹ کے جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو آورپوٹ کے لیبلز اسائن کرنا اب یہاں پہ ایک اپورٹنٹ ٹرم ہے جس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اپورٹ پوپیگیشن اب یہ فورٹ پوپیگیشن کیا ہے مشین رننگ دو قسم کی پوپیگیشن لیننگ ہوں ایک ہے فورٹ پوپیگیشن اور ایک ہے بیکھورٹ پوپیگیشن اس موڈیول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیا چیز ہے فورٹ پوپیگیشن جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک لیبل ہے ایکس اور پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ لیبل سے ڈیفرنٹ پروسیجر سے گزرتا ہے اور پھر وہ ہمیں دیتا ہے ایک آؤٹپوٹ وائے یہ جو سٹیپس ہیں جو ایکس سے ہم نے وائے تک جانا ہے اسے کہتے ہیں فارورڈ پروپیگیشن اب یہ فارورڈ پروپیگیشن ہمارے پاس ہے کیا اللہ حمالہ اس میں و ہے بی ہے میں بھی دوبارہ و ہے بی ہے درمیان میں ریلو لگا ہوا ہے and so on تو یہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں let's say یہ ساری جو ہیں یہ ہمارے پاس ہے فارورڈ پروپیگیشن یعنی کہ انپوٹ سے آؤٹپوٹ کی طرف جانا اب یہاں پہ اپورٹٹ کیا ہے کہ جو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ it is nothing but simple stack of simple mathematical operations میں کیا کہہ رہا ہوں دوبارہ stack of mathematical operations کہ جو ہمارے پاس simple mathematical operations ہیں جن میں multiplication پروپیگیشن ہے ایڈیشن ہے وہ ہم simple use کر رہے ہیں اور یہ فارورڈ پروپیگیشن ہم اپنا بنا رہے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس فارورڈ پروپیگیشن ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ فارورڈ پروپیگیشن فارورڈ پروپیگیشن کیا تھی کہ ہمارے پاس جو input values ہیں ہم ہم convert کر رہے تھے یا لیبز میں output لیبز کی طرف ایک اور بڑا important concept ہے which is called backward propagation اور deep learning میں machine learning میں یا artificial neural networks میں اس کی بہت زیادہ central اہمیت ہے ریزن یہ ہے کہ جو backward propagation ہے وہ help کرتی ہمیں weights کو update کرنے میں اور weights کو update کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے classification کے result ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں وہ optimize ہو جاتے ہیں اسی چیز کو ہم let's say diagram کے طرح دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے ابھی یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس let's say ایک variable ہے x کا input variable اور اس کے against ہم کیا کہا رہے تھے کہ ہم نے کچھ weights assign کی ہے let's say یہ ہمارے پاس labels ہے let's say میں پہلے labels draw کرنے پھر weights کی بات کروں گا اور یہ ہمارے پاس یہ y آ رہا تھا جس کو ہم output کہہ رہے ہیں اسی چیز کو اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ دوبارہ redraw کروں یہ میں ابھی explain بھی کرتا ہوں میں کیا کروں اور میں یہ کہوں کہ یہ جو ہے یہ جو یہ والی چیز جو ہم نے اوپر والے labels بنایا تھے سارے جو x اور y کی طرف جا رہے تھے یہ ہمارے پاس ہیں let's say میں یہاں پہ w1 ڈا رہا ہوں یہاں پہ میں پھر w2 ڈا رہا ہوں ends on اور درمیان میں relu لگا ہوا ہے اور bias ویرا add ہوئی بھی ہے تو یہ ہمارا forward propagation کا step تھا جو ہم نے ابھی explain کیا تھا اب اگر میں یہ کروں کہ یہ جو اوپر والا step ہے اس کے نیچے والا step میں میں ان کے derivatives لے لوں تو کیا ہوگا derivatives اگر میں لوں گا تو یہ reverse direction میں move کریں گے پہلی چیز یہ میں نے derivative جب لیا تو یہ اس طرح movement ہوگی اس کی اور یہاں پہ جو values آ رہی ہوں گے ان دونوں کی تو وہ کچھ اس طرح کی ہوگی derivatives کی کچھ اس طرح کی values ہمارے پاس آئیں گی اب یہ basically کیا چیز ہے یہ ہمیں یہ بتائے گا let's say کہ یہ y تھا اور یہ ہمارے پاس derivatives جب ہم نے لی ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا چیز بتا رہی ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے backward propagation backward provocation b p میں نے اس کے لئے word use دکھا تو basically اب ہمارے پاس ہو کہا رہا let's say میں کہتا ہوں original weights ہمارے پاس تھے w1 اور وہ کچھ اس طرح سے تھے w1 minus alpha delta w1 اور یہ جو w2 کے ہم نے weights لکھیں تو وہ کچھ اس طرح کی ہوں گے جو back propagation کے w2 وہ ہیں کچھ w2 minus alpha delta w2 and so on تو اب کیا ہو رہا ہے ہر step میں میں اس کا derivative لیتا جا رہا ہوں جو ہمارے پاس reverse direction میں move کرتا جا رہا ہے اس کو کہتا ہے backward propagation اب یہ backward propagation ہے کیا اور کیوں important ہے important یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمیں find out کرنے میں help کرے گی اپنے weights کو update کرنے میں find out help کرے گی اور یہ ہمارے algorithms کو بہت زیادہ optimize کرنے میں بھی helpful ہوگی یا useful ہوگی تو یہ ہے ہمارے پاس backward propagation کا simple سا concept اس کی mathematical details کافی زیادہ huge ہیں ہائی ہیں میں detail میں ابھی نہیں جا رہا میں simple وسیع بتانا چاہا رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس forward propagation کا block ہے ایک backward propagation کا block ہے جو backward propagation کا block ہے وہ simple derivative based ہے وہ reverse direction میں move کر رہا ہوگا اور وہ roughly کچھ اس طرح کی ہمارے پاس ان کے یہ connected بھی ہوں گے یہ blocks آپس میں اور simple آپ کے پاس کیا رہا ہوگا کہ یہ اگر آپ کے پاس جو weights ہیں انہیں update کرنے میں useful ہوگا for this current scenario اچھا جو backward propagation ہے اس کے اندرے ایک اور important phenomenon یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ جو step چاہ رہا یہ one time لے رہا ہے تو جو backward propagation میں کیونکہ اس میں ہمارے پاس derivative involve ہوں گے تو یہ two times complex ہوگا as compared to forward propagation کا تو جو ہر step ہے backward propagation کا وہ two times more complexity more time more compression power لے گا as compared to forward propagation کے اب یہاں پہ ایک important question یہ ہے جو آپ نے ہمیں comments میں بتانا ہے کہ کیا آپ differentiate کر سکتے ہیں کہ backward propagation میں اور forward propagation میں کیا ڈیفرنسز ہیں اور complexity جیسے میں نے ابھی بتایا two times complexity ہے تو اس کی reason کے of course ایک clear reason سمجھے آتی ہے کہ یہ derivative based ہے تو کیا derivative based complexity جو ہے وہ ہر function کے اندر وہ two times لیتی ہیں اب پھر دوسری چیزہ آپ نے بتانی ہے کہ جیسے backward propagation بہت بڑا advantage ہے کیوں کیونکہ یہ weights کو update کرتا ہے لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں تو اس والے module کے against جو آپ نے ہمیں comments بتانے ہیں وہ یہ بتانے ہیں کہ backward propagation کے نقصان کیا ہیں اس کے cons کیا ہیں اس میں کیا مسائل ہیں کیا problems ہیں کیا issues ہیں چیزے مت cultкивیں کو ہے اند RMF کو بھئے دیکھے 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 d BRIAN가